ایک نعرے سلوات میری طرح میرے بابا کوئی عطیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی عطیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی عطیم نہ ہو یتیم ہو کے ناتیمی کا درد سمجھا ہے یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی عطیم نہ ہو کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا کوئی تو دیتا دلاسا میری طرح میرے بابا کوئی عطیم نہ ہو سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں میں بدنصیب ہوں بابا کوئی عطیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی عطیم نہ ہو اللہ ایک گزاری سے کہ ذرا سے تھوڑا تھوڑا آپ حضرت آگے آیا یہ تو مجموع سے مجلسے شہ کا کرم صاحب کردار بنے مجلسے شہ کا کرم صاحب کردار بنے عشق آنکھوں سے جو نکلے دورے شہوار بنے مجلسے شہ کا کرم صاحب کردار بنے مجلسے شہ کا کرم صاحب کردار مجلسے شہ کا کردار بنے مجلسے شہ کا کردار بنے ایک باوازے بلان آدھے صلوہ دے دیجئے اللہ 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 کہ نہ ایک پل پروین بیگم کے نامِ علی قفن پر لکھا دیکھنے کے بعد سارے سوال بھول گئے آکے خود بہ خود مہتنے کی کے بعد ان کا ممکن نقیر ان کا کفن چومنے کے بعد سارے سوال بھول گئے آکے خود بخود ممکن نقیر ان کا کفن چومنے کے بعد باواتے بڑا نارے سلواتے دی دیکھ بڑا ہوں کہ ایرم کے باگ کی تازہ بہار بخشے گا ایرم کے باگ کی تازہ بہار بخشے گا فریشتہ قبر میں پھولوں کے ہار بخشے گا ایرم کے باگ کی تازہ بہار بخشے گا فریشتہ قبر میں پھولوں کے ہار بخشے گا غم حسین میں تو نے بہائے ہیں عشق پروین بیگم تیرے گناہ کو پروردگار بخشے گا غم حسین میں تو نے بہائے ہیں عشق پروین بیگم تیرے گناہ کو پروردگار بخشے گا باوازے بلا نازے سلواتے کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر کمر میں آئی آگئی ہے کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر بس دلوں کا بازموں میں دم تھا تو قبضہ چھین تے اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر بس دلوں کا بازموں میں دم تھا تو قبضہ چھین تے مش پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب بات تو جب تھی کہ تم مش کے سقینہ چھینتے بات تو جب تھی کہ تم مش کے سقینہ چھینتے ایک جناب فاطمان عربی کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شعر اور سمجھ فرمالی جی کہ لفظ عظمت اور عظمت کا سمندر اور ہے لفظ عظمت اور عظمت کا سمندر اور ہے جو نبوت کو شفا دے دے وہ چادر اور ہے لفظ عظمت اور عظمت کا سمندر اور ہے جو نبوت کو شفا دے دے وہ چادر اور ہے تو ہائے مجھے تسلیم ہوا کا مقدر اور ہے ہائے مجھے تسلیم ہوا کا مقدر اور ہے ہاں مگر پیون کی چادر کا جوہر اور ہے ہاں مگر پیون کی چادر کا جوہر اور ہے تو اس متوں سے اس قدر آراستہ ہے فاطمہ اس متوں سے اس قدر آراستہ ہے فاطمہ دستِ خدرگ نے جو پہنایا وہ زیور اور ہے دستِ خدرگ نے جو پہنایا وہ زیور اور ہے تو دیکھ کر جبریل کو زیزوان نے اکثر کہا دیکھ کر جبریل کو زیزوان نے اکثر کہا نوکری زہراج اسے دے دیں وہ نوکر اور ہے نوکری زہراج اسے دے دیں وہ نوکر اور ہے تو مرہ خاصے ہمسری یا مفتیہ دی چھوڑ دیں مدہ خاصے ہمسری یا مفتیتی چھوڑ دے تیرہ ممبر اور ہوگا میرا ممبر اور ہے مکتبی سمت مماندی جے کہ مل گیا کاشف و یافظ میرے اشکوک و رمالے بدول خوش نصیبی ہے مگر ہر کا مقدر اور ہے خوش نصیبی ہے مگر ہر کا مقدر اور ہے اللہ حسین اللہ محمد مرے صلوات اللہ حسین اللہ محمد اے آبرو اے دین پیمبر تجھے سلام دین خدا پاک رہبر تجھے سلام جس کے لہونے بخشا ہے اسلام کو شباب جس کے لہونے بخشا ہے اسلام کو شباب تصویر مصطفیٰ علی اکبر تجھے سلام تصویر مصطفیٰ علی اکبر تجھے سلام ہس کے گلے سے تیرے تب سنگت کو گلے لگا لیا ہس کر گلے سے تیرے ستم کو گلے لگا لیا اے جذب شہادت اسگر تجھے سلام اے جذب شہادت اسگر تجھے سلام اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ محمد غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خوا کے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں میں بچ گیا فشار لہد سے اسی لیے زیرے کفن تھی خا کے شفا اور کچھ نہیں گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہیشت سے گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہیشت سے گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں مال ختیجہ زربِ علی سجدِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے پیشے نظر ہے کر بوبلا اور کچھ نہیں اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واستے گھر میں پڑھو حدیث کی سا اور کچھ نہیں ہمے پڑھو حل میں پڑھ پھر شام کر حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ توحید اطلاعات فرما کے مرہومہ و مخفورہ پروین بیگم بنت اولاد حسین کی روح کو حصال کرنے کی ذہمت گوارہ کریں سورہ اعوذ باللہ السمیل علی لظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المغربین والمشقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا بالقاسم محمد اہلِ بیتِ طیبین اقوائرین الماسومین ومنکرِ ولایتِہم ومنکرِ اتشیہم اجمعین من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بادو فقط قال اللہ تبارک وطالعہ فی کتاب ہی المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس زائقت الموت سلاوات بھیجیم مزرگانِ ملت و عربابِ اعزا و عاشقانِ حبائت میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے مشہور اور معروف لازوال بے مثال حسائے مبارکہ کو سرنامِ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالقِ کائنات مالکِ موت و حیات قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کلو نفس زائقت الموت یعنی ہر نفس کو ایک نہ ایک دن زائقِ موت چکھنا ہے اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کان کو موت آئے گی یا ہاتھ کو موت آئے گی یا ذہن کو موت آئے گی یا سر کو موت آئے گی یا بدن کو موت آئے گی اللہ نفس کو مارے گا یعنی نفس کو موت آئے گی کلو نفسیں زائقت الموت عالم ہوگا موت آئے گی جاہل ہوگا موت آئے گی مرد ہوگا موت آئے گی عیسائی ہوگا موت آئے گی یہودی ہوگا موت آئے گی علیوالہ ہوگا موت آئے گی علی کا منکر ہوگا موت آئے گی یعنی جس کو بھی اللہ نے دنیا میں خلق کیا ہے پیدا کیا ہے اس کے لیے موت برحق ہے مگر اس انسان کو موت نہیں آئے گی بلکہ نفس کو موت آئے گی بس دو منٹ کی تمہیند ہے انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے میری محنت سوارت ہو جائے گی تاریخیں بتاتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ نفس کو موت دوں گا کلو نفسن زائقہ الموت اب ظاہر سی بات ہے کہ جب زائقہ موت نفس کو چکھنا ہے تو کیسے پتا چلے کہ موت کا زائقہ کیسا ہے ایک صلاوات بھیجے محمد و آل محمد عزیز آنِ ارامی اللہ کوئی بات عباس نہیں کر سکتا تصور حرام ہے اللہ کے لیے اہلِ بیت جس کو اللہ خلق کرے وہ نبی کے جس کو اللہ نبوت دے جب وہ عباس معصوم بات نہیں کرتا تو اللہ عباس بات کیا کرے گا کیا اللہ نے کہا زائقہ الموت کلو نفسن زائقہ الموت ہر نفس کو ایک نہ ایک دن زائقہ موت چکنا ہے تو اس آیت میں بحث یہ ہے کہ لفظ زائقہ استعمال کیا گیا ہے لفظ زائقہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ حضرت فرشیہذا پترشیف فرما ہیں کسی بچے سے میں پوچھوں کہ اس فرش پر بیٹھ کے بتاؤ کہ اس کا زائقہ کیسا ہے توجہ وہ بچہ بھی ہمارا مزاق اڑائے گا کہ نہ جانے کہاں سے آگئے ہیں مجلس پڑھنے ان کو تمیز نہیں ہے کہ فرش کا کوئی زائقہ ہوتا ہے تو میں نے بچے سے پوچھا زائقہ کا ہسنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں فرش کا کوئی زائقہ نہیں ہوتا زائقہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو توجہ چاہتا ہوں اگر میں اسی بچے کے سامنے سے پیش کروں کہ اس کو کھا کے بتاؤ اس کا زائقہ کیسا ہے تو جواب ملے گا پھیکا ہے یا میٹھا ہے تو میں پوچھوں گا پروردگار جب تم نے موت کے لئے زائقے کا لفظ استعمال کیا تو یہ بتا دے کہ کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز پی ہمیشہ وہ چیز جاتی ہے جو پتلی ہو لیکویڈ ہو جیسے چائے ہے پانی ہے شربت ہے کولڈنگ ہے توجہ چاہتا ہوں کھائی وہ چیز جاتی ہے جو سخت ہو تھوست ہو تو جب اللہ نے لفظ زائقہ استعمال کیا تو یا تو موت کھانے کی چیز ہے یا موت پینے کی چیز ہے توجہ چاہتا ہوں اب اس بحث کو چھوڑتے ہوئے کہ کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے مگر زائقہ معلوم کرنا ہے اب میں مولی صاحب کی خدمت میں گیا جن کے پیچھے میں پنجگانہ نماز پڑھتا تھا میں نے کہا سرکار اللہ نے فرمایا ہے کلو نفس زائقہ الموت ہر نفس کو زائقہ موت چکھنا پڑے گا تو ذرا زائقہ بتا دیجئے مولی صاحب ہاتھ جوڑیں گے کہ قرآن کی آیت ہے میں آیت بتا دوں گا زیرو زبر کا مطلب بتا دوں گا کس پارے میں یہ آیت ہے بتا دوں گا اس کا ترجمہ کیا ہے بتا دوں گا مگر زائقہ موت میں نہیں بتا سکتا اب میں جاہل آدمی میں اٹک گیا ہم نے کہا کیسے مولی صاحب ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں پیش امام ہو کے آپ کو زائقہ موت نہیں معلوم تو ایک ہی جواب ملے گا کہ تم نادان ہو تم جاہل ہو بحث نہ کرو ابھی ہمیں موت آئی نہیں توجہ چاہتا ہوں ابھی مجھے موت آئی نہیں ابھی میں نے زائقہ موت چکھا نہیں تو میں کیسے بتا ہوں اب پھر میں جاہل میں نے ہاتھ جوڑے سرکار جو موت آ جائے تب بتا دیں گے کہا تب بھی نہیں بتا سکتا عجیب بات ہے ایک مولی صاحب زندہ رہیں زائقہ موت نہیں بتا سکتے جب زائقہ موت چکھلیں تو موت سے مجبور ہو جاتے ہیں نہیں بتا سکتے اسی لئے ممبروں سے تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں کہ درعال محمد پر آ جاؤ رسول نے نہیں جانشین رسول علی نے نہیں علی کے بیٹے حسن نے نہیں بلکہ حسن کے بیٹے جناب قاسم نے کربلا میں موت کا زائقہ بتایا سلامات بھیجے محمد جس وقت امام حسین نے اپنے بھتیجے سے سوال کیا پہلے جناب قاسم نے سوال کیا اپنے چچا امام حسین سے کیا میرا نام فیرست شہدہ میں نہیں ہے تو امام نے کیا جواب دیا میرے لال قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی ازغر کا بھی نام ہے مگر قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک یہ نہیں کہا تا میرے نزدیک نبیوں کے نزدیک کہا تمہارے نزدیک موت کا زائقہ کیسا ہے جناب قاسم نے فورا جواب دیا الیوم عربی میں الوہی پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر انگریزی زبان میں دا یدی کا استعمال ہوتا ہے جب کوئی خاص بات ہو جناب قاسم نے کہا الیوم آج کے دن جو آپ کی نصرت میں مر جائے اس کی موت کا زائقہ شہد سے زیادہ شیری ہے عزیزوں دنیا میں جب مٹھاس کی تعریف کی جاتی ہے کوئی مٹھاس کی مثال دیتا ہے تو کیا کہتا ہے مثل شہد میٹھی ہے جیسے آپ نے چائے پیش کی ہم نے کہا بہت زیادہ میٹھی ہے کہا کتنی میٹھی ہے میں نے کہا مثل شہد مگر جناب قاسم نے موت کو مثل شہد نہیں کہا کا امو جان شہد سے زیادہ شیری ہے اب جب دن ہے تو رات ہے جب جاہل ہے تو عالم ہے جب عورت ہے تو مرد ہے جب معصوم ہے تو غیر معصوم ہے جب کالا ہے تو گورا ہے جب جوان ہے بڑا ہے تو دنیا میں ہر چیز کی زد ہے تو مٹھاس کی بھی زد ہے کرواہٹ اب کہنے دیجئے جناب قاسم نے حجت تمام کر دی کہ جو عاشور کے دن اسلام کی نصرت میں حسین کے دفاع میں مر جائے اس کی موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیری ہوگا اور جو بھی بغض اسلام میں مر جائے اس کا موت کا ذائقہ کروا ہوگا سلاوات بھیجے محمد و آلے محمد آج ہمارا عقیدہ بغض بappinel ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں کتابوں میں کہ مولا علی ہماری قبر میں آئیں گے مولا علی ہماری قبر میں آئیں گے نزا کے وقت آئیں گے سوال و جواب کے وقت آئیں گے تو لوگ مذاہ کھڑاتے ہیں سوال ہوتا ہے آپ دیوانے ہیں بن قبر میں علی کیسے آئیں گے توجہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو پٹھے لگا دیے جاتے ہیں بہت سی بستیوں میں پتھر لگا دیے جاتے ہیں پھر ٹنوں مٹی ٹاپ دی جاتی ہیں علی کیسے آئیں گے مٹی ہٹا کے علی کیسے آئیں گے پتھر ہٹا کے علی کیسے آئیں گے عزیزوں قوم میں اگر کوئی بڑا جناب بن جائے تو اسے تو فرصت نہیں تو جو جناب امیر ہو جو ایک وقت میں نہ جانے کتی قبروں میں جاتا ہے علی نہ مٹی ہٹائیں گے علی نہ پتھر ہٹائیں گے نہ قبر کے پٹھے ہٹائیں گے علی ہے اللہ کا نور اور نور کب کہاں کس طرح سے آئے کسی کو معلوم نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ علی کا لقب ہے علی کی کنیت ہے ابو تراب یعنی تراب کے باپ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب لائق اولاد وہی ہوتی ہیں جو باپ کو آتے دیکھیں تو راستہ چھوڑ دیں رہی بات لکڑی کے پٹھوں کی تو پٹھوں کی کیا اوقات جو علی بائیں ہاتھ کی دونگیوں پہ در خیبر اٹھا لیں اگر پتھر لگے ہوں گے تو پتھر کی کیا اوقات جو دین کا عالم پتھر پہ گاڑ چکا ہو سلاوات بھیجے محمد وارد جو اب سوال ہوتا ہے علی قبر میں کیسے آئیں گے تو علی اللہ کا نور ہے جیسے خانہ کعبہ میں آئے وہ ایسے قبر میں آئیں گے توجہ ہے نا اب لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ علی ہماری قبر میں آئیں گے علی عابض جرولی کی قبر میں نہیں آئیں گے علی صفحاب کی قبر میں نہیں آئیں گے علی چاہنے والوں کی بھی قبر میں آئیں گے اور جو علی کو نہیں مانتے ان کی قبر میں بھی آئیں گے بس ایک فرق ہوگا چاہنے والے کی مدد کرنے آئیں گے دشمن کی قبر میں پوچھنے آئیں گے تیرہ رجب کی محفظ سے تو بھاگا اکیس رمضان کو ماتم سے تو بھاگا نعرہ حیزی لگی تیرا مو لٹک گیا اب علی تیری قبر میں ہے اگر تیرے باپ میں دم ہو تو بھاگ سلاوات بھیجے محمد و آل محمد لوگوں کا ایک ہی سوال ہے کہ بن قبر میں علی کیسے آئیں گے ابھی دو تین دن پہلے تیرا رجب گزری ہے آپ نے خوشی منائی ہوگی مولا کی ولادت کی خانہ کعبہ میں علی کی ولادت تو اب سوال یہ ہے کہ جس علی کی ولادت کو جملہ دایا نہ ہو جس علی کی ولادت کو خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکے اس علی کی آمد کو ہمارے قبر کے پٹھشے کیا روک پائیں گے سلاوات بھیجے محمد و آل عزیزوں آس سولمی رجب ہے چونکہ ایک مرہومہ کے چالیسویں کی مدلس تو میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی شہزادی کا ذکر ہو جائے چاہے جنابِ زہرہ کا ہو چاہے جنابِ ثانی زہرہ کا ہو کل پندرویں رجب روزِ قیامت گزری ہے شہزادی زینب کی تاریخِ شہادت تو مناسب یہی ہوگا کہ مرہومہ کی روح شاہد کرنے کے لیے مرہومہ کے حصالِ ثواب میں اضافے کے لیے جنابِ ثانی زہرہ کے فضائل سن لیجے اس سے پہلے تیرہ رجب تیس آم الفیل کو میرا مولا کعبے میں پیدا ہوا مولا علی اکیلے آپ کے امام نہیں یہ سب کے امام ہیں بہاوازِ بلند صلوات پیش کریں مولا علی اکیلے آپ سنتے رہتے ہیں بس ایک دو ضروری باتیں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا زیادہ زہمت نہیں دینا ہے کہ مولا تیرہ رجب تیس آم الفیل خانہِ کعبہ میں آئے کیسے آئے پہلے آئیں ماں فاطمہ بن تیسد میں یہاں مجلس پر نہیں آیا ہوں خود سے نہیں آیا ہوں بلایا گیا ہوں وعدہ لیا گیا ہے تو جب میں ہر جنگہ بغیر بلائے نہیں جاتا آپ کو بھی مجلس میں بلائے گیا ہے آپ بھی بغیر بلائے کہیں نہیں جاتے تو کیا مطلب ہوا کہ زاکر بھی غیرت مند ہے مجمع بھی غیرت مند ہے بغیر بلائے نہیں جاتا تو علی کی ماں توجہ چاہتا ہوں تو جو خانہِ کعبہ کی دیوار کے پاس آئیں تو دعا فرمائیں اے پروردگار جو میرے شکم میں مولود ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں میری مشکل مجھ پر آسان کر دے میں کہوں گا اے فاطمہ بنتی اصد آپ کے شکم میں تو مشکل کشاہ ہے پھر خدا سے دعا کیوں مانگ رہی ہیں کہ اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ جب میرے بیٹے کے دیوانے دنیا میں جیئے تو کوئی علی والوں کو یہ تانہ نہ دے کہ علی کو مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے نبی کو مانتے ہیں تو خدا کو نہیں مانتے سلاوات بھیجے محمد و تو خدا سے دعا کی تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل مجھ پر آسان کر دے خدا نے مشکل کے آسان کی دیوارِ کعبہ شک ہوئی کاہے سے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا یہ امام بارہ بنا ہے دیواریں ہیں ایٹوں سے چنی گئی ہیں توجہ ہے نا تو پتھر سے بنا تھا کھانے کعبہ تو جب در کشادہ ہوا دیوار پھٹی تو ظاہر سی بات ہے کہ پتھر گرے ہوں گے کوئی کتنا شجا ہو کوئی کتنا پہلوان ہو اکھارے میں اتر کے کشتی لڑ لے گا مگر جب کوئی دیوار پھٹتی ہے تو اچھے اچھے پیچھے جاتے ہیں کہ چوٹنا لگ جائے توجہ چاہتا ہوں اس حاروں میں کچھ کہہ جاؤں گا چوٹنا لگ جائے جب دیوارِ کعبہ پھٹی پتھر گرنا شروع ہوئے تو علی کی ماں پیچھے نہیں ہٹی آگے بڑھیں میں کہوں گا شہزادی پیچھے ہٹ جائیے کہ خاموش ہو کررار کی ماں ہوں فرار کی ماں نہیں ہوں سلوات بھیجے محمد و آل محمد تو جو جو دیوار میں در بنتا رہا فاطمہ بن تیسد کعبے کے اندر واپس دیوار جڑ گئی آج تک خانہِ کعبہ میں وہ نشان باقی ہے دنیا کہتی ہے علی کا ذکر مٹا دیں گے علی کا ذکر کون مٹا سکتا ہے جب دنیا آج خانہِ کعبہ کی دیوار سے نشان نہ مٹا سکی دیکھیں دو اماموں کے موجزے ویسے تو ہمارے بارہ امام ہیں مگر دو اماموں کے مشہور زمانہ آج بھی موجزے زندہ ہیں ایک خانہِ کعبہ پہ علی کی ولادت کا نشان ایک کربلہِ مولا میں وہ پتھر جس سے آج بھی خون جاری ہوتا ہے وہ ہے شہادتِ حسین کی نشانی تو ایک جملہ کہوں ایک باپ کی ولادت کی نشانی ایک بیٹے کی شہادت کی نشانی جب کوئی نہ مٹا سکا تو کوئی تیرہ رجب و آشورہ کیا مٹا پائے گا سلاوات بھیجے محمد و عالمہ عزیز و مختصر کر کے تاریخ بتاتی ہے کہ علی تیرہ رجب کو کعبے میں ہیں تین دن کعبے کے اندر اور سولوی رجب کو کعبے سے باہر آئے رسول اللہ آئے ہاتھوں کو پھیلایا آج درگا جاتے ہو کربلہ جاتے ہو علم برامد ہوتا ہے تازیہ اٹھتا ہے ذلجنہ نکلتا ہے برامد ہوتا ہے تینے دن ک spawn تینے دن کن جاتے ہو سیلو کھا بتاہتا ہے لوںے